موسیقی کتاب سات قدیم ترین عشق مصنفہ شاہدہ لطیف پیشکش میرے کاروان لاس پارٹ پارٹ نمبر ٹو حدید نے جیسی ہی حیمی کے پردے کو بلا کسی آہٹ کے قدرے ہٹایا اور اندر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ابن سرا مہوے خواب ہیں اور وہ شاہد ساتھ میں ہنجر بلند کی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے تیزی سے ہیمی کا پردہ ہٹایا اور اس شاہد پر جس لگائی اچانک کھٹکے سے ابن سرا کی آنکھ فوراں کھل گئی جبکہ وہ شاہد گھبرا کر حدید پر حملہ آور ہوا اور شارینہ خوف صدا ہو کر ہیمی سے بھاگ نکلی خدید نے فوری طور پر اس کے ہنجر والے حملے کو روکا اور اس پر اپنی گرفت تیز کر کے اس کو بے بس کر دیا ابن سرا نے فوری طور پر اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ہنجر کو چھین لیا شور کی آواز سن کر اور لوگ بھی ہیمی میں داہل ہوئے اور اس کارف کو بے بس کر کے پابندے سلاسل کیا ابن سرا نے جب اس سے باز پرحس کی تو شاہد جرجیر اور اس کے سباسالار فلپ کی سازش کا انکشاف ہوا جب اس عورت شارینہ کی تلاش کی گئی تو وہ نہ ملی تین روز کے بعد واپس پہنچیں اور اپنی ناکامی کا اعلان کیا شاہد جرجیر کو غصہ بہت آیا اور اس نے غصے کی حالت میں اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا دوسری طرح مسجد نبی کے سامنے لوگوں کا اجدہام تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا میلا لگا ہے خوشی سے ہر چہرہ دمک رہا تھا لوگ خوش کیوں نہ ہوتے جوان اسلام کی کمک محاضی جنگ کی طرف کوچ کرنے والی تھی دربارے حلاوت والی مصر عبداللہ بن ابی سرہ کی درہاز کو شرف قبولیت بخشا تھا انہیں کمک بھیجے جا رہی تھی مدینہ منورہ اور اطراف مدینہ کے تمام جوان میدان جنگ پر جانے کے خواہش مند تھے حلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انتہام میں بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ کس کو روکیں کس کو اجازت دیں ہر ایک مہاں سے جنگ پر جانے کے لیے بزد تھا جس کو دیکھو ہشامت کر رہا ہے بڑی مشکل سے یہ مرحلہ تیہ ہوا منتحب سوار صف بصف کھڑے ہیں سرداروں کی آمد آمد ہوئی لیجئے وہ آئے ابن عباس گھوڑا چمکاتے دلکی لگاتے اور یہ پہنچے ابن جعفر اور ابن عمر مسکراتے گھوڑا اڑاتے فاتح مصر کے صاحب زادے ابن عمر ان کے پیچھے ہیں اب وہ خوبروں نوجواناتیں دکھائے دے رہے ہیں ہاں یہی ہیں جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چہروں سے شجاعت حویدہ آنکھوں سے شہادت جھانکتی ہوئی آخر میں سرحیل لشکر سپاہ سلار فوج عبداللہ بن زبیر تشریف لائے متین اور پرروب چہرہ قوی ہے کل جوان ظنورین حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ آہستار پروبکار قدم اٹھاتے نمودار ہوئے تمام لشکر باپیادہ ہو گیا تعظیم بجھال آیا حلیفہ نے سواروں پر نظر ڈالی سرداروں اور سپاہ سلاروں کو دیکھ کر مسکر آکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شانوں پر ہاتھ رکھے آخر میں سرحیل لشکر سپاہ سلار فوج عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچ کر بولے اسلام کی شان برقرار رکھنا باپ کی شجاعت کو مت بولنا ابن زبیر نے عدب سے نظریں نیچے کر لی اس نے کوچھ ملا لشکر سوار ہوا پرچم ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا تلوار کی چاؤں اور آغوشے تہور میں پلنے والے نامور باپ کی یہ نامور بیٹھے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو لوگ چھی ہٹھے مدینہ سواروں اور جوانوں سے خالی ہوا سب ستارے تیک سیارے میدان جنگ کا رخ کر رہے تھے کیا مجال کہ فتح سرطابی کرے اور نصرت قدم نہ چومے اللہ اکبر کے نار اسے یسرب کی دشتو جبل گونج اٹھے ابن زبیر کو با اجلت مصر پہنچنے کا حکم ہوا تھا انہوں نے راہ میں بہت ہی کم قیام کیا اور قطع منازل تیہ کرتے مصر کی حدود میں داہل ہوئے فستات یعنی مجودہ کاہرہ میں صرف ایک شب گزاری پھر آگے بڑے اور تیونس میں داہل ہو گئے میدان جنگ قریب تھا جنگ کے شدائی گھوڑوں نے محاس کی حشبو باہت تو بے کابو ہونے لگے راہ سے کھینچی جاتی تو موزوری کرتے رفتار محمیس کے بغیر تیز ہو گئی ابن زبیر رات کے وقت یاکوبیا کی میدان میں داہل ہوئے ابن ابی سرہ کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی انہوں نے اپنے حیمے سے نکل کر ابن زبیر اور مدینہ کے جوانوں کا استقبال کیا فتح کی امیدیں پھر بندی اور صبح کی تیاریہ ہونے لگی ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن ابی سرہ رضی اللہ عنہ جنگ اور میدان جنگ کے بارے میں دیر تک گفتکو کرتے رہے پھر شبہ ہائر کہہ کر اپنے اپنے حیموں میں چلے گے صبح کو دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے صفے درست ہونے لگیں مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے سردار میدان میں آگے لیکن صبح صلح ابن ابی سرہ ابھی تک حیمی سے برامدہ ہوئے تھے ابن زبیر کو تشویش ہوئی کہ کہیں صبح صلح بیمار تو نہیں ہوگے ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور مدینے سے آنے والے دوسرے صدار بھی فکر مند تھے خدا حیر کرے ابن ابی سرہ کیوں نہیں آئے سب کی دلوں کو یہی حیال کچھو کے دے رہا تھا اس وقت ابن زبیر گھوڑا بڑھا کر ابن ابی سرہ کے نائب کے پاس پہنچے انہوں نے نائب سے پوچھا سپہ صلح اور تشریف نہیں لائے ابھی تک حیریت تو ہے وہ نہیں آئیں گے نائب نے یہ جواب دے کر نظرے نیچے کر لیں کیوں کیا وہ بیمار ہیں اس وقت ایک دوسرا سوار تیزی سے ابن زبیر کی طرح پڑا اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا کاغذ کا پرچہ انہیں دے دیا گیا انہوں نے پرچہ پڑا ایک لمحہ توقف کیا پھر جیسے خود سے بولے عبداللہ بن ابی سرہ کی مجودگی میں لشکر کی کمان میں نہیں کر سکتا اور ابن زبیر پر چلیے ابن ابی سرہ کے ہیمے پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ابن ابی سرہ بے چینی سے ہیمے میں ٹیل رہے ہیں ابن زبیر سلام کے بات بولے شکر ہیں آپ حیریت سے ہیں پھر میں کیسے سبح سالاری کے فرائز انجام دے سکتا ہوں آپ بڑے ہیں ہر طرح سے مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں ابن زبیر ابن ابی سرہ غمگین لہجے میں بولے کیا کسی نے تمہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں حالات کی قید میں ہوں میرے سردار مجھے ہیمے سے بہنے ہی نکلنے دیتے کس نے آپ کو قید کیا ہے ابن زبیر کو تہش آ گیا کون کون سے سردار اس حرکت میں ملوث ہے مجھے نام بتائیے میں ابھی ان کے سر کلم کر دوں گا ابن ابی سرہ شرمندہ سے بولے ابن زبیر میں نے رات کو کئی بار کوشش کی تھی کہ تمہیں صاف صاف بتاؤں کہ میں میدان جنگ میں جانے سے کیوں معذور ہوں لیکن مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی میری زبان تمہارے سامنے نہ کھل سکی ابن ابھی سرہ کی بات اسے ابن زبیر کی الجن اور بڑھ گئی انہوں نے قدر سخت لہجے میں کہا کیا میں یہ سمجھوں کہ لشکر اسلام کا سفہ سالار اپنی جان کے ہوف سے حیمے میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے میں اس الزام سے بھی انکار نہیں کر سکتا ابن ابھی سرہ نے بلا عذر تسلیم کیا ابن زبیر کو غصہ آ گیا چیخ کے بولے آپ اس الزام کی سنگینی سے واقف ہیں واقف بھی ہوں اور اس کی سزا بھگتنے کے لئے امادہ بھی ہوں ابن ابھی سرہ ٹھہر ٹھہر کر بولے لیکن تم پہلے وضاحت اور صفائی سن لو پھر تمہیں ہر قدم اٹھانے کا احتیار ہوگا ابن زبیر کا سر غم اور غصے سے چکرانے لگا ابن زبیر سپسالار نے کہا ہم صرف چالیس ہزار کے لشکر سے سوال لاکھ رومیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم انہیں شکستوں نہ دے سکے لیکن ہم ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹے پھر ایک عجیب حادثہ ہوا رومی بادشاہ جرجیر کی ایک بیٹی ہے فلپائن جو بہت دھوب صورت ہے اس نے اعلان کروا دیا کہ جو رومی میرا سر اتارے گا وہ اس سے شادی کرے گی اور ساتھ ایک لاکھ دینار بھی انعام میں دیے جائیں گے اس دن سے رومیوں نے جنگ کی بجائے صرف مجھ پر حملہ شروع کر دیا میں میدان سے نہیں ہٹا لیکن میری حفاظت کرتے کرتے کہ یہ بہادر سردار اور نوجوان شہید ہو گئے میرے لشکر کا بہت زیانہ نقصان ہونے لگا تنگ آ کر سرداروں نے زبردستی مجھے ہیمے میں بٹھا دیا تاکہ رومیوں کے حملے کا زور ٹوٹ جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا مجھے میدان میں نہ پا کر رومی بے دلی سے لڑتے ہیں اور ہمارا نقصان تو بہت ہی کم ہوتا ہے بات بڑی ہی عجیب اور حیرت انگیز تھی ابن زبیر کا غصہ کم ہو گیا وہ بھی سوچ میں پڑ گئے عبداللہ بن ابی سرہ کو بھی سہارا ہوا ان کی حفت کم ہوئی ابن زبیر دیر تک فکر میں ٹوبے رہے اور پھر سر اٹھا کر ابن ابی سرہ کو دیکھا اور مسکرانے لگے ابن زبیر میں شرمندہ ہوں تم مجھ پر ہنس سکتے ہو میرا مزاک اڑا سکتے ہو ابن ابی سرہ بولے ابن زبیر فورا نہیں سنجیدہ ہو گئے انہوں نے کہا سپاہ سالار آپ مجھے گناہگار نہ کیجئے میری کیا وجہال کہ میں اپنی کسی بزرگ پر ہنسوں مجھے تو اس شرط پر ہنسی آگئی تھی شہزادی نے اپنی قیمت بہت زیادہ مقرر کی ہے رومی لشکر اسلام کے سپاہ سالار کی قدر و قیمت نہیں جانتا پھر رک کر بولے میری سمجھ میں ایک ترقیب آئی ہے اگر آپ اتفاق کریں تو رومیوں کا وارہود ان پر الٹا ہو سکتا ہے ابن ابھی سرہ جلدی سے بولے ابن زبیر تم جو مشورت ہوگے میں اس پر عمل کروں گا لیکن اب مہہمی میں نہیں بیٹھ سکتا تمہارے آنے سے مجھے اتمنان ہو گیا ہے کہ میری شہادت کے بعد تم لشکر کو سنبھال لوگے ابن زبیر نے بڑے ہی جوش سے کہا شہادت تو ہشکسمت کو حاصل ہوتی ہے آپ میدان میں چل کر اعلان کیجئے کہ جو جوان مرد بادشاہ جرجیر کا سر کلم کرے گا اسے ایک لاکھ دینار کے علاوہ شہزادی فلپائن بھی اتا کی جائے گی اور تیونس کی امارت بھی اسے ہی ملے گی ابن ابھی سرانی پہلے تو ابن زبیر کو حیرت سے دیکھا اور پھر بڑھ کر ان کو گلے ملے اور بولے خوب بہت خوب تم نے کیا اچھی ترکیم نکالی ہے ابن ابھی سرانی فوراں اسلحہ لگایا باہر آ کر گھوڑی پر سوار ہوئے اور ابن زبیر کے ساتھ مسکراتے ہوئے میدان میں پہنچ گئے اس وقت لشکر اسلام میں اعلان ہوا شاہ جرجیر کا سلم کے سر کلم کرنے والے کو ایک لاکھ دینار اور تیونس کی امارت ملے گی اور اس کے علاوہ رومی شہزادی فلپائن بھی اسی کے حوالے کر دی جائے گی ابن ابھی سرانی کے اس اعلان کو لشکریوں نے بڑی ہی دلچسپی اور شوق سے سنا تبلے جنگ بچتے ہی زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی جس طرح مسلمانوں کو کمک حاصل ہوئی تھی اسی طرح بلاد مغرب سے مزید فوجیں شاہ جرجیر کی مدد کو بھی بھیجی گئیں پتہ نہیں یہ کمکانی کا اثر تھا یا اس دلچسپ اعلان کا کہ مسلمانوں کی مدافیتی جنگ نے جارہانہ روح احتیار کر لیا جوانانی مدینہ نے دو صفوں کی صفیوں لٹ کر رکھ دیں ابن ابھی سران جو کل تک ہیمے میں کرب کی گھڑیاں گزار رہے تھے وہ آج ابن زبیر کے ساتھ اگلی صفوں میں اپنے جوہر دکھا رہے تھے اچانک ابن زبیر اپنے پانچ سو سواروں کے ساتھ جرجیر کی طرح بڑھے جو انچ جوہاں کھڑے ہو کر لڑائی دیکھ رہا تھا اس نے مسلمانوں کا ایک غول اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی تلوار کھینچ لی وہ ہزار رومی سوار اس کی حفاظت پر معمور تھے انہوں نے جرجیر کے گیرہ ڈال لیا ابن زبیر مارتے کارتے آگے بڑھتے رہے لیکن جرجیر کے گرد محافظوں کی تعداد اور پڑھ گی ممکن ہے کہ شاہ جرجیر کو بھی مسلمان لشکر میں ہونے والے صبح کے اعلان جنگ کی بھنک ملگی ہو اس نے تین ہزار اور سواروں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا یوں لڑائی سمٹ کر شاہ جرجیر کے گرد آگئی پھر ایسا ہوا کہ آنو فلات میں ڈوبا ہوا ایک سوار ابن زبیر کے سامنے تیزی سے گزرا اس کے سر گردن تک خود میں چھپا ہوا تھا ابن زبیر پر اس نے بھرپور حملہ کیا ابن زبیر نے وار حالی دے کر حملے کے لئے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ دفتن ان کی نظر سوار کی کلائی پر پڑی اٹھتی ہوئی تلوار رک گئی سوار کی کلائی میں سونے کا کنگن مجود تھا ابن زبیر گھوڑا گمان کر دوسرے رومیوں سے لڑنے لگے شاہ سوار نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا پھر شام تک وہ سواروں کے پاس نہیں پھٹکا ساتھ لڑائی کے باوجود آج بھی فیصلہ نہ ہو سکا لڑائی کا فیصلہ شاید ابن ابی سرہ اور شاہ جرجیر کے سر سے بند کر رہ گیا تھا شام کو جب ابن ابی سرہ کے حیمے کے آگے محفل شورا بیٹھی تو ابن ابی سرہ نے کہا ابن زبیر کی اکل مندی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے تمام دن رومی لشکر صرف شاہ جرجیر کو بچاتا رہا ابن زبیر چپ چپ تھے ابن جعفر نے انہیں چھیڑا ابن زبیر تو آج شاہ جرجیر کا سر اتارنے پر تلے رہے کئی بار تو یہ اس کے بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے ابن زبیر پھر بھی حاموش رہے سفہ سالار نے فکر مندی کا اظہار کیا ابن زبیر تم کیوں حاموش ہو ابن زبیر سر اٹھا کے بولے کیا بتاؤں سفہ سالار آج دورانے جنگ ایک عجیب حادثہ پیش آیا سمجھ بھی نہیں آتا کہ اسے کس طرح بیان کرو سب جوانوں نے چونک کر ابن زبیر کی طرف کان لگا دیے ابن ابی سر اٹھا نے پریشانی سے پوچھا کیا حادثہ پیش آیا ابن زبیر ہمیں بھی تو بتاؤ کچھ سفہ سالار کو یوں محسوس ہوا جیسے جیسے ابن زبیر کہتے ہوئے پھر جج کے ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا تھا ابن ابی سر اٹھا نے سہارا دیا ابن زبیر ججکتے ہوئے بولے سفہ سالار مجھے یقین ہے کہ رومی لشکر میں عورتیں بھی ہیں عورتیں کئی آوازیں اٹھیں اور حیران ابن زبیر پر جم کر رہ گئیں ابن زبیر درست فرما رہے ہیں سفہ سالار یہ سبتے پیغمبر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آواز تھی ایک سوار کو میں نے بھی دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جڑاؤ چوڑیاں تھی میرا وہم دور ہو گیا ہے سفہ سالار یہ ابن زبیر کی آواز تھی اب تک میں اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا لیکن بھائی حسن نے تصدیق کر کے میرے دل کا بوچھلکہ کر دیا ہے میں نے جس سوار کو دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا بھائی حسن نے جسے دیکھا وہ چوڑیاں پہنے تھی ذرا ٹھہر کے سفہ سالار حسن رضی اللہ عنہ کچھ سوچتے پر بولے چوڑیوں سے میری مراد کنگن ہی ہے جسے میں نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہی تھا ابن ابی سرہ سر جکا کے سوچ رہے تھے اس انکشاف در انکشاف نے انہیں متحیر کر دیا تھا اگر یہ ایک ہی عورت ہے تو ابن عمرو نے ابن عمرو نے ادھر ادھر دیکھا مجھے تو یقین ہے کہ وہ رومی شہزادی فلپائن ہے فلپائن ابن عمر حیرت سے بولے یینی یینی شاہ جرجیر کی بیٹی ہاں ابن عمر ابن عمر نے وضاحت کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ رومی شہزادی تلوار چلانے میں بہت ہی ماہر ہے ابن زبیر نے شاہ جرجیر پر زبردست حملہ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ باپ کو بچانے کے لیے خود سامنے آگئی ہو سبہ سلار ابن ابی سرہ نے سر اٹھایا وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس پہنچا پھر اس نے آہستہ سے ابن ابی سرہ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ کچھ پریشان ہوئے اور پھر سوچنے لگے آہر ابن زبیر نے پوچھا سبہ سلار آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں کوئی بری خبر تو نہیں یہ لوگ اسی ہلچن میں تھے کہ دو محافظوں کی حراست میں ایک عورت پیش کی گئی اس کا لباس اسے رومی ظاہر کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں رومان میں بندی ہوئی کوئی چیز دبی تھی اور چہرے پر نکاب تھا عورت نے مسلم سرداروں کے پاس پہنچ کر نکاب الٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا جوانانی مدینہ نے فوراں نظر نیچی کر لی سبہ سلار نے جلدی سے کہا تمہیں بے نکاب ہونے کی ضرورت نہیں نکاب پوش عورت سبہ سلار کی بھاری آواز سے سہم گئی سبہ سلار نے نرمی سے پوچھا ظاہر ہے کہ تم رومی ہو تمہارا نام کیا ہے اور رومی فوج سے تمہارا کیا تعلق ہے میں ہر بات کا جواب دوں گی مگر پہلے مجھے مسلم سبہ سلار سے ملایا جائے نکاب پوش عورت نے کمال جرد کا مظاہرہ کیا سبہ سلار ابن ابی سرار سرداروں کے ساتھ دسترحان پر جانے کے لئے تیار ہوئے تھے کہ درمیان میں یہ عورت پیش ہوئی رومی ہاتون سبہ سلار بڑی وقار سے بولے غور سے دیکھو میں ہی ابن ابی سرار ہوں جس کے سر کی قیمت تمہارے شاہ نے ایک لاکھ دینار اور شہزادی فلبان سے شادی مقرر کی ہے اور میں وہی ابن ابی سرار ہوں جس نے اعلان کیا ہے کہ شاہ جرجیر کا سر اتارنے والے کو ایک لاکھ دینار کے علاوہ تیونس کی گورنری بھی پیش کی جائے گی کہو اب کیا کہنا چاہتی ہو رومی عورت سرہم کر کے بولی میں مسلم سلار کی حدمت میں کورنش بجال آتی ہوں ابن ابی سرار نے پرن روب لہجے میں کہا اگر رومی ہاتون جاسوسا نہیں ہے تو میں اسے ہشامدیت کہتا ہوں رومی عورت نے اتمنان سے جواب دیا سلار معظم جاسوس چھپ کر آتے ہیں میں سب کی سامنے لشکر میں داہل ہوئی ہوں پھر میں جاسوسا کیسے ہو سکتی ہوں پھر تم کون ہو اور کس گھر سے آئی ہو سبہ سلار نے دریافت کیا سبہ سلار محترم عورت نے وضاحت کی میرا نام جینہ ہے میں شہزادی فلپائن کی ادنا کنیس ہوں شہزادی فلپائن کے نام پر سب کی کانت کھڑے ہوگے آنے کا مقصد سبہ سلار نے اسے تیز نظر اسے دیکھتے ہوئے دریافت کیا عورت نے جواب دیا مجھے ایک مسلم سوار کی تلاش ہے امید ہے آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں گے ابن ابی سلار کی حیران کی بڑھ کی کیا نام ہے اس سوار کا مجھے اس کا نام نہیں معلوم عورت نے جواب دیا سبہ سلار کو بڑا ہی تاوچب ہوا پھر ہم اسے کیسے تلاش کر سکتے ہیں تم اسے پہچانتی ہو رومی عورت نے اتمنان سے کہا میں اسے پہچانتی نہیں ہوں مگر اس کی شناحت موجود ہے عجیب جواب تھا ابن ابی سلار بولے ہاتون اپنے جواب کی وضاحت کرو تمہارے پاس اس کی کیا شناحت موجود ہے سردار مخترم عورت نے جواب دیا میں اس بہادر سوار کی تلاش پہ ہوں جس نے آج جنگ کے دوران ہماری شہزادی فلپائن کی جان بخشی کی حالانکہ شہزادی ان کی ذت پر تھی لیکن اس نے شہزادی کو بحش دیا نوجوان لشکر کی نظرے ابن زبیر اور حسن کی طرف اٹھ گئیں انہی دونوں جوانوں نے سوار کو دیکھا تھا ابن ابی سرہ پہلے حسن سے بہاتب ہوئے اے فاتح حیبر کے نام پر بیٹے کیا کنگن والا سوار تمہارے سامنے آیا تھا نہیں سفا سلار حضرت حسن نے تردید کی میں نے اسے صرف قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اب سب کی نظریں ابن زبیر پر آکر ٹھہر گئیں ابن زبیر سفا سلار کے سوال کرنے سے پہلے بولے اے سفا سلار یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ مجھ پر حملہ کرنے والی حضرتی ایک عورت ہے میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا ابن ابی سرہ خوش ہوتے ہوئے بولے ابن زبیر غم نے تم نے کوئی غلطی نہیں کی افوہ درگزر ہماری دینی تعلیم کا ایک اہم جس ہے ابن ابی سرہ نے سر گمھا کر رومی عورت کو دیکھا وہ عورت خود بھی ابن زبیر کو دیکھ رہی تھی ابن ابی سرہ بولے رومی ہاتھون دیکھ لو یہی ہیں ابن زبیر جنہوں نے تمہاری شہزادی کو معاف کیا تھا کیونکہ وہ عورت تھی اور ہمارا مذہب عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا اب سپر سرار ابن ابی سرہ نے کنیز سے اس کی آمد کا اصل مقصد دریافت کیا مجھے آپ کے اس جوان سے ایک حصوصی درہاز کرنا ہے شہزادی فلپائن کی کنیز جینا نے کہا ابن ابی سرہ اے ابن زبیر اس کنیز کی بات گوڑ سے سنو اور اس کا مناسب جواب بھی تم ہی میری طرف سے دو تمہیں اجازت ہے اس پر کنیز جینا نے ابن زبیر کی جانب رخ موڑا اور اس نے ہاتھ میں دبے ہوئے رمال کو کھولا اور وہی سونی کے کنگن نکال کے ابن زبیر کے سامنے رکھ دیا کنگن میں بیشمار قیمتی ہیرے چڑے ہوئے تھے اور کنگن ہیمے میں لگی ہوئی مشلو کی روشنی میں جگمک جگمک کر رہا تھا رومی کنیز جینا نے کہا شہزادی آلیہ کی طرف سے یہ ناچیز نظرانہ ابن زبیر کے لیے ہے اس ایک کنگن کی قیمت ایک لاکھ دینار سے کہیں زیادہ ہے ابن زبیر کو سخت تیش آیا لیکن ابن ابی سرہ کی وجہ سے وہ ضبط کر کے ابن ابی سرہ نے ابن زبیر کے چہرے کو دیکھ کر ان کی بیچینی اور ضبط کا اندازہ لگا لیا پس ابن ابی سرہ نے رومی کنیز سے پوچھا تمہیں کچھ اور بھی کہنا ہے جی ہاں سبا سالار جی نہ بولی شہزادی آلیہ نے پیش کچھ کی ہے کہ جس طرح مسلم سوار نے شہزادی کے سر سے درگزر کیا ہے اگر وہ شاہ جرجیر کو بھی اسی طرح معاف کر دیں تو اس جیسے دس اور کنگن اس کے سلے میں پیش کی جا سکتے ہیں یا اس کی قیمت دیناروں کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے ابن زبیر کی حالت نقابل برداشت ہو گی اور غصے کے مارے ان کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے وہ بار بار پہلو بدل رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں سپسالار کا لحاظ تھا بغیر اجازت وہ کنیز کو جواب نہیں دے سکتے تھے اس کا جواب خود تمہیں ابن زبیر دیں گے ابن ابی سارا نے کنیز سے کہا ابن زبیر کی مشکلہ آسان ہو گی اجازت مل گئی تھی وہ تڑپ کے بولے رومی ہاتون یہ توفہ واپس لے جاؤ مسلمان دنیا کے لئے نہیں دین کے لئے لڑتے ہیں اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ شاہ جرجیر کا سر میں یا میرا کوئی دوسرا ساتھی ضرور اتارے گا رومی لشکر نہ اسے بجا سکتا ہے نہ تیونس کے ہزانے اس کے سر کی قیمت ادا کر سکتے ہیں جرجیر کے سر کی قیمت ہے فتح مکمل فتح ابن زبیر اس قدر برا فروختہ ہو گئے تھے کہ ان سے بیٹھا نہ گیا انہوں نے ابن ابی سارا سے کہا سپا سیلار مجھے ہیمے میں جانے کی اجازت دی جائے ابن ابی سارا نے انہیں ہیمے میں جانے کی اجازت دے دی اور وہ تیز سے اس قدم اٹھاتے اپنے ہیمے کی طرف چلے گے اب سپا سیلار نے کنیز سے کہا سن لیا تم نے جواب ابن زبیر کا عرب کا یہ جوان حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے وہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ذلنت لین کا لقب عطا کیا تھا بلا وہ دنیا کے مال پر کیسے نظر ڈال سکتے تھے رومی کنیز کی زبان جیسے گنگ ہو گئی اسے کنگن اٹھا کر ہاموشی سے رومال میں لپیٹ لیا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس ہوئی ابن ابی سارا نے سپاہیوں سے کہا اسا دو ان کو حفاظت کے ساتھ رومی لشکر کی خط تک پہنچا دو ادھر شہزادی فلپائن جینہ کی واپسی کا بیچینی سے انتظار کر رہی تھی دن کے واقعے نے اسے بڑا ہی متاثر کیا تھا جب اس نے عرب سوار ابن زبیر پر حملہ کیا تھا تو اس کا حیال تھا کہ وہ بچ نہ سکے گا لیکن عرب سوار بڑی ہی پھرتی سے جھکائی دے کر نکل گیا وارحالی جانے سے وہ اپنا توازن پوری طرح برکران نہ رکھ سکی عرب سوار اسے آسانی سے قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے جوابی وار نہیں کیا شہزادی کو یقین تھا کہ عرب سوار نے جان بوجھ کر اسے ماف کیا ہے جینہ لڑکڑاتے قدموں سے شہزادی کے پاس پہنچی تو وہ گھبرا گئی کیا ہوا جینہ شہزادی نے پوچھا کیا مسلمان تیرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے سی سی اور روزی بھی دھوڑ کر اس کے پاس آگئی یہ دونوں شہزادی فلپائن کی رازدار سہی لیا تھیں جینہ نے رومال شہزادی کی طرح بڑھا دیا شہزادی نے رومال لیا مگر کنگن دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی واپس کر دیا اس نے شہزادی کا سر احساس ندامت سے جھگیا شہزادی آ لیا جینہ نے زبان کھولی آپ نے اس سوار کی قیمت بہت کم لگائی وہ کتنی دولت چاہتا ہے شہزادی اپنی حفت مٹانے کے لئے بولی میں جوہراز سے اس کا گھر برسکتی ہوں جینہ نے انکار میں سر ہلایا نہیں شہزادی ابن زبیر بہت بلند ہے وہ جتنا بہادر ہے اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے بھی زیادہ خوددار آپ کا توفہ اس نے صاف ٹھکرا دیا آہر کیا کہا اس نے شہزادی کو غصہ آ گیا جینہ گھبرا کے بولی شہزادی میں اس کے الفاظ دھورا نہیں سکتی اسے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جینہ میں حکم دیتی ہوں شہزادی چیختے پہ بولی بتاؤ مجھے کیا کہا تھا اس نے جینہ ڈرتے ڈرتے بولی اس نے کہا ہے کہ کہ شاہ جردیر کے سر کی قیمت فتح ہے صرف فتح خودسر مغرور جیسے فلپائن نے حد سے کہا پھر جینہ سے بولی کل میں اس کا غرور خاک میں ملا دوں گی کیا سمجھتا ہے اہود کو اور کیا سمجھا ہے اس نے میں جان دے دوں گی مگر شاہ تک کسی کو پہنچنے نہ دوں گی خداون جسو شاہ معظم کو محفوظ رکھیں جینہ نے آہستہ سے کہا لیکن شہزادی آ لیا میں نے لوگ کو جس حال میں دیکھا اس نے مجھے اتنا حیران کر دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی پتہ نہیں یہ معصوم اور حسین چہرے میدان میتی بہادری کیسے دکھاتے ہیں تیرے حیال میں وہ بہت حسین ہے شہزادی کی دل میں دبا ہوا چوڑ زبان پر آ گیا شہزادی صاحبہ آپ صرف حسین کہتی ہیں جینہ نے مزے لے لے کر کہنا شروع کیا لوگ چھوٹ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی چہروں پر وحشت برستی ہے ان کی شکلیں تو گلاب کی طرح طرح تازہ ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شگوفے ابھی ابھی کھل کے پھول بنے ہو کیا دیکھا تو انہیں وہاں شہزادی کو تفصیل معلوم کرنے کی فکر پڑ گی کہ ابن زبیر جیسے اور بھی خوبصور جوان مسلمانوں کی لشکر میں ہیں جینہ نے حیرت سے شہزادی کو دیکھا شہزادی آ لیا ابھی تو آپ ان کی برائی کر رہی تھی اب انہیں شہزادی نے بات کارٹی دشمن کو دشمن ہی کہا جاتا ہے لیکن ابن زبیر کی بہادری اور خوبصورتی میں تو کوئی شبہ نہیں کیا تم اسے انکار کر سکتی ہو نہیں شہزادی جینہ بولی اپنے لشکر میں ان جیسا ایک بھی جوان نہیں میں نے تو وہاں ان جیسے اور بھی کئی نوجوان دیکھے ہیں لیکن وہ سب سر جھگائے اور میری طلب سے مو گھمائے بیٹھے تھے جھوٹی شہزادی مسکرائی جب تو انہیں ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھی تو ان کے حسن کا کیسے اندازہ لگا لیا میں نے ان کی صورتیں دیکھی تھی شہزادی جینہ نے وضاحت کی جب میں آپ کا توفہ لے کر ان کے پاس پہنچی اور چہرے سے نکاب ہٹانا چاہا تو سب نے جھٹ سے میری طلب سے پیٹ پھیر لی وہ کیوں شہزادی کو تاجب ہوا کیا مسلمان اور تو سے پرتہ کرتے ہیں جینہ نے بتائے یہ بات نہیں ہے شہزادی صاحبہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمان غیر اور تو کی صورتیں دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں ان کے سردار نے مجھے نکاب ہٹانے سے منع کر دیا اور میں نے ان میں ایک بڑی ہو بھی یہ دیکھی کہ وہ سب ایک ہی جیسا لباس پہنتے ہیں اور آپ اس میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے ہیں کہ سردار اور غیر سردار کی تمیز نہیں ہو سکتی میں جس مسلمان کو معمولی آدمی سمجھ کر باتیں کرتی رہی مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہی ان کا سردار ہے وہ سب کے سب زمین پر بیٹھے تھے شہزادی مسلمانوں کی خوبصورتی اور بہادری سے تو پہلے ہی مروب تھی جینہ نے اسے جس انداز میں ان کی تعریف کی شہزادی اس سے ان کے عداب اور اخلاق کی بھی قائل ہو گئی فلپائن تمام رات بے چہن رہی اسے جینہ کے سامنے ابن زبیر کے مقابلے کا اعلان تو کر دیا تھا لیکن جب وہ سوچ تھی کہ کیا وہ اس شخص پر ہاتھ اٹھا سکے گی جس نے اس کی جان بخشی کی تھی تو اس کا دل ڈاوان ڈول ہونے لگتا کل کی جنگ سے شاہ جرجیر بہت ہی گبرایا ہوا تھا اسے تمام رات سرداروں کو بلا کر بہت غیر دلائی آرنلڈ اور رپال کا تو اس نے خوب بھی پھٹکارا لشکر کے ساتھ جو راہب اور پادری تھے انہوں نے مذہب کا نام لے کر سرداروں کی شجاعت کو اُبھارنے کی کوشش کی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے دیئے آرنلڈ اور رپال دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے مسلمانوں پر حملہ کرنا تو الگ رہا وہ تو تمام دن اپنی جانیں بچانے میں لگے رہے تھے صبح و دم جب عیسائیوں کے لشکر میدان میں آیا تو بہت ہی تازہ دم اور پرجوش معلوم ہوتا تھا شاہ جرجیر نے حفظ احماد تقدم کے طور پر لشکر کے بہترین زوار دستے اپنے گرد اکٹھے کر لیے تھے اسے اپنی جان کی سب سے زیادہ فکر تھی لڑا ہی شروع ہوئی تو بلا شبہ رومیوں کا حملہ بڑا ہی زبردست تھا آرنلڈ اور رپال اپنے دستوں کے ساتھ اتنی تیزی سے بڑے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ مل سکا لیکن ان دونوں کے شجاعت زیادہ دیر تکائم نہ رہ سکی ابن زبیر نے جلد ہی ان کے حملے کا زور توڑ دیا اور پھر تو یہ عالم ہوا کہ ابن زبیر مدینہ کے سبہ سیارہ جوانوں کے ساتھ جس طرف روح کرتے رومی کائی کی طرح پھٹتے ہی چلے جاتے کہتے ہیں کہ جب ابن زبیر کے ساتھ حضرت حسن حضرت حسین ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ روانہ ہونے لگے تو حلیفہ السوئم حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اے جوانوں تم میں سے ہر ایک جوان ہزار ہزار رومیو پر بھاری ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بعض تاریخوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی منصوب کیے گئے ہیں قطع نظر اس کے کہ یہ الفاظ کس محترم حلیفہ کی زبان سے ادا ہوئے ان الفاظ کی افادیت اور اثر ایک ایسی حقیقت ہے جسے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا فتنہ ارتاد ہو کے جھوٹے نبیوں کا شخصانہ جنگ ایران ہو یا مارکہ ایراک و شام جب میں مدینہ سے لشک روانہ ہوا تو نصرت اور کامیابی ان کے سامنے سر نگو ہوئی آج کی لڑائی میں بھی یہی ہوا رومیو کا زور ٹوٹتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے رومیو پر یلگار کر دی ابن زبیر اپنے دستو کے ساتھ آگے بڑھے تو شاہ جرجیر کے سامنے رومیو کی پہاڑ جیسے دیواریں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی ابن زبیر بڑھتے بڑھتے شاہ جرجیر کے قریب پہنچ کے رومی جوانوں نے چاروں طرف سے شاہ کو گھیر رکھا تھا ایک مارا جاتا تو دستوار اس کی جگہ پہنچاتے پھر ابن زبیر کی آنکھوں میں جیسے کوندہ سلب کا انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت صفو کو چیرتی ان کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی چہرے پر نگام نہیں تھا لیکن کلائی میں بہی سونے کا کنگن جگ مگا رہا تھا پھر دوسرے ہی لمحے فلپائن نے ان پر تلوار کا وار کیا وار اتنا نپتولا تھا کہ ذرا سی غفلت کوئی خطرناک صورتحال احتیار کر سکتی تھی ابن زبیر نے شہزادی کی تلوار کو اپنی تلوار میں علچا کر ایسا جھٹکا دیا کہ شہزادی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری فلپائن شیرنی کی طرح بپری ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی تلوار ہاتھ سے نکلتے ہی اس نے فورا ہنجر کھینچ لیا اور ابن زبیر پر بھرپور وار کیا ابن زبیر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اتنی مروڑی کہ ہنجر فلپائن کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا ابن زبیر نے اسی وقت شہزادی فلپائن کے گھوڑے کو ہلکی سی تلوار کی نوک چبو دی اور گھوڑا شہزادی کو لے کر ہوا ہو گیا یہ سب کچھ پلک چپکنے میں ہوا ابن زبیر پھر جنگ میں مصروف ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا پھر کچھ یوں ہوا کہ ان کا جوش اور بڑ گیا اور ان کی تلوار میں زیادہ تیزی آگئی وہ طوفان کی طرح آگے بڑے مدینہ کے نوجوان ساتھی ان کے دائیں بھائے اور آگے پیچھے دادے شجاعت دے رہے تھے ان کے سامنے جو آتا وہ موکی کھاتا اور مارا جاتا اور جو راستہ روکتا وہ جہنم رسید ہوتا آہر ابن زبیر لڑتے اور راستہ بناتے شاہ جرجیر کے سر پر پہنچ گئے شاہ جرجیر نے ایک مسلم نوجوان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ گھبرا گیا اسے سمل کر حملہ کیا ابن زبیر نے وار حالی دے کر اپنی تلوار اس کے سینے میں داہل کر دی یہ وار اس قدر شدید اور نباتولا تھا کہ شاہ جرجیر اسے روکنے میں نہ کام رہا وہ زہم کھا کر آگے کی طرف کو چھکا ٹک اسی وقت ابن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا سر کلم کر دیا اور اب اس کا سر ابن زبیر کے نیزے پر تھا شاہ جرجیر کا سر نیزے پر دیکھ کر رومیوں میں بھگ دڑھ مچ کی جس کا مو جدر اٹھا وہ ادھر بھاگ کھڑا ہوا اس بھاگ دوڑ میں سینکڑوں قتل ہوئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے سپہ سلار ابن ابی سرہ اپنے ساتھیوں کے لے کر کلے میں داہل ہوئے وہ اس وقت بہت ہی خوش تھے خوش کیوں نہ ہوتے انہوں نے یاکوبیا فتح کر لیا تھا یاکوبیا کی فتح کیروا کی فتح کے مترادف تھی کیروا بلاد مغرب کا دروازہ تھا اب انہیں روکنے والا کون تھا اس جنگ میں مسلمان شہید کم مگر زہمی زیادہ ہوئے تھے ابن زبیر کے بھی کئی زہم آئے تھے ایک زہم کہہ رہا تھا ابن ابی سرہ نے فوراں مرہم پٹی کا حکم دیا ابن زبیر نے بہت انکار کیا لیکن ان کے زہموں کو دھویا گیا پھر مرہم لگایا گیا ابن ابی سرہ نے ابن زبیر سے دریافت کیا ابن زبیر تمہیں چھوٹے بڑے کے ہی زہم آئے ہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ابن زبیر کے کپڑوں پر ہون کے چھوٹے بڑے بہت سے دبے بڑ گئے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک پیدا ہوئی انہوں نے سر بلند کر کے کہا اے سپا سالار ایک بار میری مادرے مہربان نے مجھ سے پوچھا اے عبداللہ جہاد کرتے وقت جب تمہارے جسم پر کوئی زہم آتا ہے تو تم اس وقت کیا محسوس کرتے ہو اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ اے تقدس ماں آپ ماں خدا کی قسم مجھے زہموں سے تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب زہموں پر مرہم رکھا جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دہل دیتے ہوئے کہا میں ابن زبیر کے قول کی تصدیق کرتا ہوں ابن زبیر نے یہ بھی کہا تھا کہ حدا کی قسم عزت سے مارا جانا مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کس زلط میں کڑے لگائے جائیں تمام حاضرین نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جواب کو بہت ہی سراہا چونکہ ابن زبیر نے شاہ جرجیر کا سر اتار کر مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کیا تھا لوگوں نے ان کی بہادری اور شجاعت کی بہت ہی تعریف کی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ شہزادی فلپائن چندیگر حواتین کے ساتھ یا کوبیا سے کچھ دور ایک نحلستان سے گرفتار کی گئی ہیں چنانچہ بے ابن سراہا نے اطلاع دینے والے سے کہا دیکھو شہزادی کا بہت ہی عزت اور احترام سے یہاں لاؤ جنگ ہتم ہو چکی ہے اب وہ شاہی قیدی ہیں ان کی شان میں کوئی گستا ہی نہ ہونے پائے اطلاع دینے والا واپس چلا گیا ابن زبیر کے زہموں پر پٹیاں باندی گئیں شہیدوں کی لاشے میدان سے اٹھوا کر دفن کر دی گئیں مہینوں کی مسلسل لڑائیوں کے بعد آج مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا تھا ابن ابی سراہ نے حکم دیا کہ تمام لشکر ایک ساتھ کھانا کھائے گا لشکر اسلام ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتا تھا لیکن دورانے جنگ اس میں تاتل ہو جاتا تھا ابن ابی سراہ کے حکم کے مطابق رات کھانے کا انتظام میدان میں کیا گیا اور فرش حاقی پر دسترحان بچھوا دئے گئے ابن ابی سراہ اپنے سرداروں کے ساتھ دسترحان پر جانے کی تیار ہو رہے تھے کہ شہزادی فلپائن کی کنیس جینہ کے آنے کی اطلاع ملی ابن ابی سراہ نے اسے فوراں بلوا لیا جینہ ابن ابی سراہ کے سامنے آئی اس کا رنگ اڑا ہوا تھا چہرہ گرد احلوت بال الجے ہوئے اور آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی جینہ بہت ہی گبرائی ہوئی تھی سپہ سلار اس کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے جینہ نے ہوت کو مشکل سے سنبھالا ہوا تھا اس نے سپہ سلار ابن ابی سراہ کو چھک کے سلام کیا اور عرض کیا اے سپہ سلار میں شہزادی فلپائن کی وہی کنیس ہوں جو ایک بار پہلے بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی ابن ابی سراہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نرم آواز میں بولے شاہی گنیس تمہارا یہ حال دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تم نے بھاگنے کی بیکار کوشش کی موت سے کون نہیں بھاگتا سپہ سلار جینہ نے سمبل کر جواب دیا شکست کے بعد رومی مارے جا رہے تھے اگر ہم نہ بھاگتے تو خود بھی قتل ہو جاتے نہیں گنیس تم نے غلط سوچا ابن ابی سراہ کی آواز قدرے تیز ہو گئی تم نے مسلمانوں کے بارے میں غلط مفروسہ قائم کیا جنگ ہو یا امن بچوں بڑوں اور عورتوں پر مسلمان ہاتھ نہیں اٹھاتے اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو اسے سخصدہ دی جاتی ہے جنگ کے ہاتھ میں کے بعد شاہی ہاندان کی ہواتین ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم جب تک ان کے بارے میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے انہیں وہی عزت دی جاتی ہے جو انہیں اپنے دور حکومت میں حاصل تھی تمہاری شہزادی اور تمام دوسری ہواتین ہماری مہمان ہیں تو کیا آپ ہمیں قتل نہیں کریں گے جینہ نے حیرت سے پوچھا ہرگز نہیں ابن ابی سرہ نے سختی سے تردید کی ہماری بے ذتی بھی نہیں کریں گے جینہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتی ہو کنیز سپہ سالان نے علشتے ہوئے کہا بے ذتی سے تمہاری کیا مراد ہے کنیز نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا ابن ابی سرہ کے پاس بہت سے سردار بیٹھے تھے ڈروں نہیں کنیز سپہ سالان نے انہیں تسلی دی ہواتین کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جس سے ان کے نسوانی وقار کو صدمہ پہنچے لیکن ہمارے رہبوں نے تو بتایا ہے کنیز کہتے کہتے رکی پھر نظریں نیچے کر کے بولی ہمارے پادری اور پیشوا کہتے ہیں کہ شکست کھانے کے بعد رومی عورتوں کو خودکشی کر لینا چاہیے کیونکہ مسلمان بے دردی سے عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں جوان عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں پھر پھر ان کے چہرے زہمی کرتے ہیں اور جسم کے نازک ازاک کار دیتے ہیں چپ ہو جاؤ کنیز اب ہم سے نہیں سونا جاتا سپہ سالان نے غمگین لہچے میں کہا یہ سب باتیں جھوٹ ہیں تمہارے پیشوا تمہیں فریب دیتے ہیں خداون یسو بسی آپ کر مسلمانوں کو سلامت رکھے کنیز مطمئن ہو کے بولی شہزادی صاحبہ تو بہت ہی پریشان ہے شہزادی فلپائن کہاں ہیں سپہ سالار کو جیسے یاد آ گیا جینا نے بتایا وہ قلعے میں پہنچ چکی ہیں سپہ سالار آزم میں انہی کی درہاس لے کر آپ کی پاس حاضر ہوئی ہوں ہاں کہو شہزادی کیا چاہتی ہیں سپہ سالار نے نرمی سے پوچھا جینا انتہائی غمناک آوازیں بولی شہزادی آلیہ کی آخری خواہش ہے کہ قتل کرنے سے پہلے انہیں اپنے باپ شاہ جرجیر کے سر کا دیدار کرنے کی اجازت دی جائے شہزادی کی سوایش کو سن کر سپہ سالار اور دوسرے لوگ بھی غمگین ہوگے سپہ سالار نے کہا کنیز پہلے تم جاگر شہزادی کو یہ یقین دلاؤ کہ کسی بھی ہاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا پھر ہماری طرف سے پیغام دینا کہ ان کی ہوائش کی تکمیل اگرچہ ایک بہت ہی تکلیف دے عمر ہے پھر بھی ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے جینا سلام کر کے ہوشی ہوشی واپس ہوئی پھر سپہ سالار کو جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے جاتی ہوئی کنیز کو واپس بلایا اور دریافت کیا کنیز یہ تو بتاؤ کہ شہزادی نے ایک کھانا کھایا ہے کہ نہیں ہم اسے کسی نے اب تک کھانا نہیں کھایا جینا نے بتایا تو سنو سپہ سالار نے زور دیتے ہوئے کہا شہزادی سے جا کر کہو کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھائیں گی ہم ان کی کسی بات پر گوڑ نہیں کریں گے کنیز نے بڑی ہی حیرت سے سپہ سالار کو دیکھا سپہ سالار نے اسے سمجھایا شہید کنیز تم یہ نہیں جانتی کہ یہ ہمارے مذہب کی کتنی بڑی توہین ہے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب یہ نہ معلوم کر لو کہ پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ تم جا سکتی ہو اب کنیز کا دماغ بلکل ساف ہو گیا وہ تمام افواہیں جو مسلمانوں کے حلاف رومیوں میں اڑائی گئی تھی ان کے دل اور دماغ سے کافور ہو گئیں تھوڑی دیر کے بعد کنیز واپس آئی اور سپہ سالار کو مطلع کیا کہ شہزادی نے سپہ سالار کا شکریہ دا کیا ہے اور وہ ان کی ارشاد کے مطابق وہ کھانا کھا رہی ہیں پس سپہ سالار بھی اپنے سرداروں کے ساتھ دسترحان پر پہنچ گئے کھانے کے بعد جب ابن ابی سرا واپس ہوئے انہیں شہزادی کے آنے کی حبر ملی اس وقت ان کے بعد لشکر کے بڑے بڑے سردار حصوصاً نوجوانہ نے مدینہ تمام کے تمام موجود تھے ابن زبیر سپہ سالار کے برابر بیٹھے ہوئے تھے شہزادی کے آنے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے سپہ سالار سے کچھ کہا اور پھر پچھلے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے ابن ابی سرا نے شہزادی کو آنے کی اجازت دی چن لمحوں کے بعد شہزادی فلپائن اپنی تین کنیزوں کے ساتھ کمرے میں دائل ہوئی وہ سنبھال سنبھال کر قدم اٹھا رہی تھی رومیوں کی شگست اور باپ کی موت کے غم نے اس کے قدموں میں لرزش پیدا کر دی تھی اس کا گلاہب سا چہرہ مر جایا ہوا تھا ابن ابی سرا نے شہزادی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا شہزادی نے بڑے وکار سے سلام کیا پھر نظرے نیچے کر کے سالار سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی پھر شہزادی نے نظرے گھما کر تمام حاضرین کو دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی شہزادی بار بار نظرے اٹھا کر حاضرین کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو سپا سلار ابن سرا نے گفتگو کا آغاز کیا شہزادی فلپائن کی ایک درہاست ہے شہزادی نے کتا کلام کیا میں اپنی اس درہاست سے پہلے ایک اور درہاست پیش کرنا چاہتی ہوں اس کی مجھے اجازت تطاف فرمائی جائے اجازت ہے شہزادی ابن ابی سرا رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپ کی ہر حائش کا احترام کریں گے شہزادی نے نظریں گھما کر تمام حاضرین کو دیکھا پھر مایوسی سے بولی اے سپا سلار محترم مجھے آپ کی محفل میں وہ سوار نظر نہیں آتا جسے میرے باپ شاہد جرجیر کا سرکلم کیا تھا ابن ابی سرا ایک لمحہ ہموشی کے بعد بولے شہزادی آپ کو ابن زبیر کی تلاش ہے کچھ دیر پہلے وہ یہاں موجود تھے لیکن آپ کی آنے کی حبر پا کر وہ معذرت کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں کیوں سپا سلار محترم شہزادی بیچہنی سے بولی کیا انہیں مجھ سے شرم آتی ہے شرم نہیں شہزادی ابن ابی سرا نے وضاحت کی کہ دل آزاری کا مسئلہ ہے ابن زبیر یہ نہیں چاہتے کہ انہیں دیکھ کر آپ کے غموں میں اضافہ ہو جائے لیکن میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں سپا سلار شہزادی بڑے استقلال سے بولی مجھے غم کے ساتھ یہ فخر بھی ہے کہ میرا باپ مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہادر کے ہاتھ سے مارا گیا میں اس بہادر کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں شاید اس سے میرا غم کچھ ہلکہ ہو جائے سپا سلار کے حکم کے مطابق ابن زبیر آنے پر مجبور ہو گئے وہ آئے مگر اس طرح کہ ان کی نظریں نیچی تھیں ابن زبیر سپا سلار کے پاس آ کر بیٹھ کے شہزادی نے کہا کیا میں ابن زبیر سے بات کر سکتی ہوں میں ہی طرح سے اجازت ہے شہزادی سپا سلار نے کہا شہزادی نے فورا ابن زبیر کو مہاتب کیا اے بہادر ابن زبیر جب تم نے میرے باپ شاہ جرجیر کا سر کلم کیا اس اگر تم نے کیا محسوس کیا کیا سوچا تھا تم نے ابن زبیر مطانس سے گویا ہوئے جب میں میدان جنگ میں گوڑا ڈالتا ہوں تو صرف ایک آواز میرے گرد گرتش کرتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہم وہ نہیں جن کا ہون ایڑیوں میں بہے بلکہ ہم وہ ہیں جن کا ہون پیروں پر بہتا ہے تم مجھے دیکھ لو کہ مجھے تمام زہم سامنے سے لگے ہیں میں نے اپنی پشت پر کوئی زہم نہیں کھایا اس جنگ کے دران کوئی اور حیال آیا ہوگا شہزادی نے جرہ کی ابن ابی سرہ شہزادی کے سوال کی تیہ تک پہنچ گئے وہ مسکر آئے اور بولے ہمیں یقین ہے کہ ان کے دل میں اور کوئی حیال نہ آیا ہوگا انہوں نے فوراً بعد بولا اور کہا ہم اعلان کے مطابق ہم شہزادی فلپائن کو ابن زبیر کی قنیزی میں دیتے ہیں شہزادی نے حیاء سے گردن چکا لی اس کے چہرے پر شفق رنگ پھوٹ پڑے اور اس کے دل کے گلاب کھل گئے کہ یہی اس کی خواہش تھی شہزادی فلپائن نے اسلام قبول کر لیا ابن زبیر کے حسن سلوک اور پیار و محبت کے بدلے میں اٹھ کر چاہا اور دونوں کی محبت ایک مثالی محبت بنی شہزادی فلپائن نے بڑا مرتبہ پایا اور تاریخ میں عمر ہو گئی اس کے ساتھ ہی یہ کہانی اپنے احتدام کو پہنچے